کورونا مہماری سے پورا دیش جوج رہا ہے ایسے میں مدھر پردیش کی شیوراج سرکار نے اوکسیجن کی قلت کو دور کرنے کے لیے نیا فنڈا نکال لیا ہے شیوراج کا کہنا ہے کہ اب جہاں اوکسیجن پلانٹ وہیں اسپتال بنا جائے گا تاکہ مریضوں اور اسپتال کو آسانی سے اوکسیجن مل سکے وائی سی ایم شیوراج نے ویمان ریل کے ذریعہ اوکسیجن کی اپورتی کو بڑھانے کا جو آئیڈیا دیا ہے اس کی سب ہی تاریف کر رہے ہیں مدھر پردیش میں کورونا کو لے کر حالات کتنے خراب ہے اس کا اندازہ آپ کسی بات سے لگا سکتے ہیں کہ پردیش میں کورونا سنکریمیتوں کا کولاکڑا پانچ لاکھ کے پار ہو گیا جس میں سے دو لاکھ پچیس ہزار زیادہ سنکریمیت صرف اپریل مہینے میں بڑے ہیں ساتھ ہی اسی مہینے میں چوہتر ہزار سے زیادہ ایکٹیو کیس بھی بڑے جس کی وجہ سے اب پاندے ہزار سے زیادہ ایکٹیو کیس ہو گئے ہیں یعنی اپریل کا مہینہ پردیش کے لیے کال بن کر آیا ہے عالم یہ ہے کہ پردیش میں ہر دن لگ بک بارہ ہزار سے زیادہ سنکریمیت مل رہے ہیں لیکن راہت کی بات یہ ہے کہ اب سوست ہونے والوں کا آکڑا بھی لگ بک اس کے آس پاس ہے پردیش کی ریکاوری در 81 فیصیدی ہو گئی یعنی اب تک 4,14,325 مریج سوست ہو چکے ہیں اور بیتے ساتھ دنوں کی بات کرے تو سب سے کم 22.6% پوزیٹیو ایچی ریٹ درش کیا گیا ہے پہلے یہ 25% تک پہنچ چکا تھا دوسری طرف سنکٹ دور کرنے کے لیے سرکار سنکٹ موچک کی بھومی کا نبھا رہی ہے اس بیچ ہی پردیش کے مکھی منتری شیوراج پریوہن منتری گوویند سنگھ راچپوت کے ساتھ بینہ میں بھارت امان ریفائنریز لیمٹیٹ میں ستھاپت وی پی ایسے اکسیجن پلانٹ کا جائزہ لینے پہنچے جہاں سی ایم نے کہا کہ یہاں پر اکسیجن کی پریابت ماترہ موجود ہے لہٰذا سرکار نے جہاں اکسیجن بہاں اسپطال کے تحت ریفائنری کے پاس 1099 بستر کا کوویڈ اسپطال بنانے کا نرنے کیا اکسیجن کی پریاب تو اپلپ دھتا ہے لیکن آج دکت یہ ہے کہ ہم اس اکسیجن کو دوسری جگہ نہیں لے جا سکتے ہیں اینسی ویوستہ نہیں ہے اور اس لئے ہم نے تیہ کیا کہ جہاں اکسیجن ہے وہیں ایک اسپطال بنا دیا جائے پیاسے کو کوئے کے پاس ہی لے آئیں جس کو ضرورت ہے اور اس لئے بینہ ریفائنری کے پاس جو آکسیجن ہے اس آکسیجن پر آدھاریت ایک کوویڈ کا اسپطال ریفائنری کے پاس بنانے کا فیصلہ سرکار نے کیا ہے اس کے ساتھ ہی ایک مئی سے شروع ہو رہے 18 سال سے ادھک عمر کے لوگوں کی ویکسینیشن کے لئے رادو سرکار نے 45 لاکھ ڈوست کا پہلا آرڈر سرم انسٹیوٹ کو دے دیا ہے سرکار پہلے کووشیل ویکسین خرید رہی ہے جس پر 180 کروڑ روپے خرچ کریں گے اس حساب سے سرکار کو ویکسین کی ایک ڈوز 400 روپے اور دونوں ڈوز 800 روپے میں پڑے گی مدربدیش میں پہلا راجے ہے جس نے ویکسین خریدنے کا آرڈر جاری کیا ہے وہیں سواست ویبھاک کا دعویٰ ہے کہ راد سرکار کو یہ ویکسین ایک مئی سے پہلے مل جائے گی ایک تاریخ سے اٹھارہ سال سے زیادہ عمر کے لوگوں کو ویکسین پروگرام سے جوڑنے کا کینز سرکار کا نیڑنا ہے اور اس کے لئے ہم پوری طرح تیار ہیں ہم نے پیتالیس لاک ڈوز اس کا آرڈر کر دیا ہے سیرم انسٹیٹیوٹ کو اور ہم مدربدیش میں ہر اس طرح پر اس ویکسینیشن پروگرام کو سوچارو روپ سے چلانے کے لئے تیار ہیں ہم نے پہلے کی بھی ویکسینیشن پروگرام کو بہت سفلتا پوروک مدربدیش میں نسباتیت کیا ہے اور آگے بھی ہم اس کو بہت اچھے سے کرتے ہیں یعنی کھل ملا کر کورونا کے سنکرمنٹ سے لوگوں کو بچانے کے لئے پرشاسن پوری طرح ایکشن میں ہے جہاں پردیش کے مکھیا سے لے کر پردیش کا ہر ناغرک ایک دوسرے کی مدد کر رہا ہے ایسے میں ضرورت ہے کہ لوگ کمیوں کو درکنار کرتے ہوئے ایک دوسرے کا ساتھ دے تیمیو سٹیٹ